ہائی فرینڈز آج کے ویڈیو بڑی کمال کے ہونے والی ہیں کیوں آپ جب پلیسٹور آن کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جاتا ہے کئی دوستوں کے پاس ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو یہاں پر ایرو وائل ایٹرونگ انفرمیشن فور سرور ڈی ایف دی ایف ایف ایچ آر زیرو ون ریٹرائی تو یہ مسئلہ میں ریٹرائی کرتا ہوں تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس میرے سامنے آتا ہے تو یہاں پر آپ اس کو کیسے سوڑ کر سکتے ہیں مکمل دریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو کو کہیں بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور سامنے کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک برواب پہنچتا رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپن سیٹنگز پر چلے جانا ہے تو سیٹنگز پر چلے جانا ہے کہ یہاں پر آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ کو اڈیشنل سیٹنگز والا اپشن نظر آئے گا اڈیشنل سیٹنگز والا اپشن نظر آئے گا اس کے بعد آپ کو سٹوریج نظر آئے گا تو آپ نے یہاں پر تھوڑا سا پیچھے آ جانا ہے تو یہاں پر آپ کو ڈیفلونٹ اپلیکیشن تو یہاں پر آپ کو بہت ساری اپلیکیشن بھی مل جائیں گی تو آپ نے کرنا کچھ ہوئے اپلیکیش Management پر آ جانا ہے یہاں پر مجھے Play Store نظر آ رہا ہے تو اس پر میں Click کر دوں گا تو ابھی میں نے Click کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس کا जो Dato ہے سارا اس کو Clear کر دینا ہے Clear کرنے کے لئے تو میں ابھی Clear اس کو کر دیتا ہوں تو یہ تھوڑی درم میں Clear ہو جائے ابھی Data Clear ہو رہا ہے مکمل طریقے سے اس کے بعد آپ نے یہ Force Stop پر Click کر دینا ہے Stop پر میں نے Click کر دینا ہے اس کو مکمل طور پر میں نے Stop کر دیا ہے اب Stop کرنے کے بعد آپ جب واپس جائیں گے اپنے پلیسٹور پر اب ہم پلیسٹور کو آن کر لیتے ہیں پلیسٹور کو آن کرنے کے بعد جہاں پر جو ہمارا پلیسٹور ہے وہ آن ہو چکے اب آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اپنی سیٹنگز پر جانا ہے سیٹنگز پر جانے کے بعد آپ نے نیا اپڈیٹ ڈاؤنلوڈ کر جب آپ کا نیا اپڈیٹ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو آپ کا پلیسٹور ویسا کا ویسا ہی ہو جائے گا تو دوستو ویڈیو پسند آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ میں لگے بل لائکن کو دبا دینا تب تک اللہ حافظ